السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست فرقان لالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل دوستو ملکی سیاسی صورتال کو دیکھتے ہوئے آج کی تذکرین میں میں اس چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ عمران حان کے پشاور کا جلسہ جو آپ سب نے دیکھا ہوگا ایک بہت ہی کراؤڈ فول جلسہ تھا اور بہت ہی چارج فول جلسہ تھا عوام بہت چارج ہوئی تھی پشاور کی اور پشاور کی تاریخ میں غالبا یہ سب سے بڑا جلسہ تھا مگر ایک جگہ افسوس اس بات کا ہوا میں کہ میڈیا کوریج اس کو نہیں دی گئی ایکسپٹ ایئر وائن نیوز باقی سب نیوز نے اس کو کوریج نہیں دی گئی مطلب سارے وہاں اویلیبل تھے مگر کوریج نہیں دی گئی اس کی بھی بہت سی وجہیں ہیں کہ ان کو کوریج نہیں مل رہی اس وجہ سے مگر سوشل میڈیا جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر چیز کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ہے تو سوشل میڈیا پر اس کو بقاعدہ پوری کوریج دی گئی شیئر کیا گیا اس وجہ سے اس جلسے کو عوام نے دیکھ پائے اور ایئر وائن نیوز کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے تو اس پر اس کے ساتھ ساتھ اب نیکس جلسہ عمران حنکہ کراچی میں ہے اور انہوں نے ساتھ ہی اس میں اتجاج کی کال بھی دے دی ہے کہ ہفتے کو جلسہ کراچی میں ہو اور ملک بر میں وہ اتجاج بھی کریں گے اس سے علاوہ ہم یہ ایک افسوسناک واقعی کا ذکر بھی کریں گے جو ایک ہمارے فوج کے ایک نوجوان کو مارا گیا پیٹا گیا لاہور کے شہر میں ایک سیاسی گرانے کے بندوں کی طرف سے یہ بہت افسوسناک واقعی ہے مگر اس پر ڈی جی آئی سپی آر نے بھی اپنی بجلشتہ سپیچ میں انہوں نے بتایا کہ اس پر ایکشن لیا جائے گا اور کانون کے مطابق کروائی کی جائے گی اور ایک اور ضروری بات اگر میں کہہ دوں ڈی جی آئی سپی آر کے حوالے سے کہ انہوں نے اس بات پر یہ فیصلہ دیا ہے کہ مراسلہ جو تھا وہ اصلی تھا وہ مان چکے ہیں اور مراسلے میں مطلب ایک بتمیزی کی لینگویج اور یہ چیزیں استعمال کی گئی تھی یعنی اسمین کے مراسلے کا جو معاملہ ہے وہ اصلی ہے کیونکہ ڈی جی آئی سپی آر نے خود کہا ہے انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ سازش کا لفظ نہیں ہے اسمین لفظ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں مگر اگر کوئی بھی مس بیہیو کیا گیا اس میں یا کوئی ایسی لینگویج استعمال کی ہو گئی تو وہ بھی ایک سازش کے زمرے میں ہی آتی ہے کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں اور اب کیوں کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ایک اور بات کرنا چاہیں گے یہ آج کل یہ جو بات چل رہی ہے زیادہ پیٹرول کے حوالے سے تو اوگرہ نے اسمری پر جو آئی ہے حکومت پاکستان کے جو ابھی یہ کیابنٹ ہے ان کے ابھی تیار ہوئی نہیں ہے مگر ابھی جو فلال حکومت یہ لوگ چلا رہے ہیں امپورٹنٹ حکومت تو ان کو ایک سمری بھی جو آئی گئی ہے کہ اوگرہ نے پیٹرول میں اور پرائزز اپ وف کرنی ہے اور عمران خان کی حکومت تقریباً چالیس روپے اس پہ اپنی طرف سے گورنمنٹ کی طرح سے ریلیف دے رہی کیونکہ دنیا میں پیٹرول کی پرائزز جب اپ ہوتی ہیں بیرلز کی طرف تو ڈالرز میں تو پاکستان میں اٹومیٹکل اس کا اثر پڑتا ہے اور یہاں پر پرائزز اوپر ہوتی ہیں اس حساب سے پاکستان میں تقریباً عمران خان ریلیف کی طور پر چالیس روپے حکومت کی طرف سے دے رہا تھا مگر ہم عوام اس پر بھی اس کا شکر نہیں ادا کر رہے تھے مگر ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی پیٹرول کی پرائزز اوہر بھو ہوں گی چینی کی پرائزز چھوچپ کے اوپر کر دی گی کیونکہ میڈیا اس کو بتانا نہیں چاہ رہا مگر چیز اوپر آ جاتی ہے اس میں تقریباً ایٹی فور یا ایٹی فائف روپیز سے نائٹی فائف کے قریب دس روپے چینی کی پرائز اوپر کی گئی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شگر مافیا تقریباً انہی کے پارٹیوں سے بھی لونگ کرتا ہے کیونکہ آصفری زرداری اور نواز شریف اور یہ شریف رادان ان سب کے یہ اور جنگیری ترین سے لے کے ان سب کا یہ شگر کا ہی کاروبار ہے اس کو یہ اپ ان ڈاؤنس کرتے رہتے ہیں اور اب آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ایک لاہور میں یہ بھی واقعہ ہوا کہ حمزہ شباز اور حلیم خان حلیم خان کے بیج میں جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا میں ہاتھا پائی تک بات آگی اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حلیم خان کو تھپڑ مارا گیا ہے حمزہ شباز کے طرف سے تو یہ لڑائیاں ان میں شروع ہو گئی ہیں ایمکی ایم پہلی سائٹ پہ ہو گئی تھی موقف رکھ لیا ہے کہ ہمیں تقریباً چودہ سے پندرہ جس میں صدر کا عوضہ بھی شامل ہے ہمیں یہ وزارتیں دے جائیں اور یہ تو بہت ہی مطلب ایک عجیب سے واقعہ ہو جائے گا جہاں تک میرا تجریہ ہے اور میرا انلیس ہے کہ حاصف علی زرداری صاحب نے ان کو خود پھسایا ہے تاکہ ان مینوں میں ان کی سیاست ختم ہو جائے زرداری نے دو تیر مارنے کی کوشش کی یہ ایک طرح سے عمران ہن کی سیاست ختم ہو جائے ایک طرح سے نواز شریف کی سیاست ختم ہو جائے مگر ایک طرح سے عمران ہن کی سیاست تو ختم ہونے سے رہی کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے مگر نواز شریف کی سیاست ضرور ختم ہو سکتی ہے کیونکہ ان سے اب یہ حکومت سنبھالی نہیں جائے گی اور اس کے ساتھ ایک نئے الیکشن کی طرف یہ مرائل بڑھ رہے ہیں اور سیاسی جلسوں کا سلسلہ شروع ہے دونوں پارٹیوں کی طرح سے نون لیگ بھی اگلے مہینے سے جلسے اپنے شروع کرے گی اور ساتھ میں پی ٹی آئی نے جیسے آپ جانتے ہیں کہ لاہور اور کراچی میں جلسے کرے گی اور سورہ تری کون کا مزارے قائد پر جلس ہے اس کے علاوہ میں ایک دو باتوں پر اور روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ ملک میں ایک بہت افسوسناک یہ حرکتیں کی جارہی ہیں یہ حکومتے کی وجہ سے کہ جو پناہ گائم بنائی گئی تھی احساس پروگرام کے تحت اسلام آباد اور مختلف شہروں میں ان کو بند کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی غلط چیز ہے عمران خان نے ان پناہ گاؤں کو کوئی اپنا نام نہیں دیا تھا احساس کا نام دیا تھا جیسے کہ فیچر میں ہو رہا تھا کہ کوئی ہسپتال بندہ تھا تو نواز شریف ہاؤسپیٹل بین ازیر ہاؤسپیٹل یا ان کو نواز شریف سیادکار نواز شریف کسانکار اس طرح کا عمران خان نے کوئی بھی منصوبہ نہیں بنا کسی بھی منصوبہ کو عمران خان نے اپنے نام سے تشبیح نہیں دی اس وجہ سے تاکہ وہ چلتا رہے جیسے کہ اسی میں یہ احساس منصوبہ اور احساس پروگرام بھی ایک حصہ ہے جس میں یہ احساس کی پناہ گائیں تھی جو پاکستان میں چل رہی تھی اس کو بھی بند کرنے کی کوشش ہی کی جارہی کئی شہروں سے رپورٹ آ رہی کہ احساس پروگرام کی جو پناہ گائیں ان کو بند کیا جارہی یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے پوری قوم پر اس پر بات کرنے چاہیے کیونکہ وہ غریب مزور وہاں سوتے تھے اور ان کو کھانا ملتا تھا اور بھی بہت سے لوگوں کی ضرورتیں وہاں سے پوری ہو رہی تھی تو یہ ایک بہت ہی غلط اقدام ہوگا اگر شباز شریف کی گورنمنٹ ایسا کرتی ہے تو کارنلی اس پر آپ شیئر کریں وائرل کریں اس کو تاکہ یہ آگے تک بات پہنچے کہ یہ پناہ گاؤں کا جو معاملہ ہے یہ اوپر اٹھائے جائے یہ ایک بہت ضروری مسئلہ ہے یہ کسی پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ ملکی عوام اور ملکی وہ ضرورت من اور غریب ہمارے مزور بھائی ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے تو اس کو اٹھائیں اور آگے کارنٹیس پر بات کر جائے گا تو ایک اور بات یہ ہے کہ جیسی شباز شریف کی گورنمنٹ آئی تو ایک شان شان ایک دینر کی پارٹی رکھی گئی یعنی افتار پارٹی سارے صحافیوں کے لئے اس بات پر مجھے وہ ذرا تشبیح ہے تشریح ہے کہ یہ پارٹی کیوں رکھی گئی اور یہ کس کے پیسوں سے رکھی گئی یہ حکومت پاکستان کے پیسوں سے رکھی گئی اور اس افتار پارٹی کے بعد صحافیوں کے آپ چینل چیک کریں آپ ان کے تذیر دیکھیں تو اس میں بہت آپ کے ایک فرق نظر آئے گا تو یہ ایک ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس ملک میں جب تک صحافیوں کو کھلایا پلائے جائے تب تک وہ آپ کے ساتھ رہیں گے جب ان کو کھلایا پلائے بند کر دیں جیسے کہ عمران خان کی حکومت میں آپ نے شاید ہی کوئی ایسا ایڈ دیکھا ہو بہت ہی کم اس میں عمران خان نے اپنی کوئی منصوبے میں اپنے آپ کو دکھایا گیا ہو کیونکہ یہ ایک پیٹ کانٹنٹ ہوتا ہے میڈیا کو جب بھی کوئی کانٹنٹ دیا جاتا ہے وہ پیٹ کانٹنٹ ہوتا ہے اور جب وہ پیمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ آپ کے کانٹنٹ کو چلاتے ہیں تو اس پہ میرا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک بہت ہی غلط حرکت کی گئی ہے اور اس ملک میں کوئی بھی ادارہ اس ملک کے ساتھ اس طرح مخلص نہیں ہو سکتا اس ملک میں آپ کو انڈیپینڈنٹ رہنا پڑے گا اور اپنے ملک کے سلامیت کے لیے آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں امید ہیں نیکس ویڈیو پر ملیں گے اور چینل کو لائک شیئر سسکرائب کیجئے گا شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات